دین ناظرین ویکم باک ایک دماغ پر آپ کو شامدید کہتے ہیں میٹرومن نیوز کی مہر رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ہے رمضان الكریم میں آپ کا مزبان راکو بلند اقبال اور ہمارے ساتھ بزید گیسٹ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے بڑی زبردستی پرسنالٹیز ہیں میرے پہلے گیسٹ پولیٹیشن ہیں اور سابق پارلمنٹیرین بھی ہیں اس کے علاوہ بہت اچھے بزنس پین ہیں ستارہ امتیاز سے ان کو نوازہ گیا ہے ان کی خدمات پر کہ یہ پاکستان کے واحد ایسے ہائیس ٹیکس پیر ہے جن کو ٹیکس پی کرنے پر ستارہ امتیاز دیا گیا ہے میریٹ کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ سوہیل منصور اسلام علیکم خیریت سے ہیں آپ اور ایک سب سے اہمین کا تعرف یہ کہ پہلے یہ متعدد قومی مومنٹ پہ تھے لیکن اب پاکستان بیپلز پارٹی کے رہنما ہیں تو یہ تعرفی میں نے کہا میں کرا دوں بہت شکریہ آپ تشریف لائے بہت اچھا لگانا ہے اچھا ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں جن کا تعلق سوشل ورک سے ہے المصطفی ویلفیر سوسائیٹی روزانہ ہمارے ساتھ مختلف لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن آج جو شخصیت موجود ہیں وہ نہ صرف المصطفی ویلفیر ہاؤسکرڈل بلکہ المصطفی ویلفیر سوسائیٹی کے بھی بہت اہم رکون ہیں ایڈنسٹریٹیو تمام ذمہ داریوں کے سربراہ ہیں میرے ساتھ موجود ہیں جناب مہین صاحب اسلام علیکم مہین صاحب خیریہ سے آپ بس کلاس ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ تشریف لائیں بہت شکریہ ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ نورین نجمل موجود ہیں اسٹرٹکس پہ ان سے بات پیتی اسکن کے حوالے سے دوسرے حوالوں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈاکٹر مانا ہمارے ساتھ موجود ہیں کلینیکل سائکوالوجسٹ ہیں ڈیبیٹر ہیں آر جے ہیں بروڈکاسٹر ہیں تو یہ بھی ہمارے ساتھ اس ٹرانسپیشن میں موجود ہیں ان سے بات کریں گے لیکن افتوک آغاز کرتے ہیں سوہل بھائی سے سوہل منصور صاحب سے آغاز کرتے ہیں سر کیا حالیں کیسے رمضان نبارک میں کیا تبدیلی آتی ہے آپ کے روٹین میں علم دلیلہ روزہ تو بہرحال بچپن سے رکھتے آ رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ میں بڑا ہیوی سموکر ہوں تو الحمدللہ سگریٹ سے بچت ہو جاتی ہے ماشاءاللہ لیکن سر پھر افتار سے لیکن سہری تک دوبارہ اتنی سر پھر بھی ڈیوریشن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے لیکن بارحال بری چیز ہے سگریٹ سے بچتا چاہیے میں تو ساری دنیا کو اور سارے بچوں کو یہ کہوں گا کہ اس سے بچیں باقی رمضان کا روٹین جو ہے وہ ماشاءاللہ سے اب تو ہمارے ہاں بڑا اچھا محول ہو گیا ہے محول اچھا ہو گیا ہے وہ افرات افری نہیں رہی لوگوں میں کچھ تحمل بھی دکھنے میں آ رہا ہے آپ وہ والی بات نہیں ہے جیسے پہلے افتار کی وقت لوگ بھاگ رہے ہوتے تھے جی آہ بس ایک پریشانی تھوڑی سی یہ ہے کہ شہر میں ظاہر ہے کہ نہ بجلی ہے نہ پانی ہے لوگ بل بلا کے جب روڈوں پہ آ جاتے ہیں تو اس وقت ٹریفک کی ایک روانی میں فرک آ رہا ہے بارال ان کی بھی تو آپ کا روٹین چینج ہوتا ہے جیسے بہت سے لوگ ہیں جو سہری پہ سوتے ہیں اور پھر کیونکہ آپ تو بزنس من آدمی ہیں بزنس من زہادہ تر روٹین چینج کر لیتے ہیں اور پھر وہ سہری تک جاگ رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ کا روٹین چینج جاتا ہے یا آپ نارملی جاگتے ہی ہیں سہری تک نہیں سہری تک میں نہیں جاگتا لیکن نارملی لیٹ روٹین ضرور ہو جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے دن میں جو خود اپنا اونر ہے اپنے کام کا وہ تھوڑا لیٹ ہی نکلتا ہے حالانکہ ویسے اگر اس کو میری ذات سے آپ وہ سمجھیں میں نے دنیا میں جو ترقی یافتہ جو دیکھا ان کو یہ دیکھا کہ وہ فجر کی نماز سے اٹھ کے اپنے کام میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اثر مغرب نارملی دنیا میں اثر کا ٹائم جو ہے وہ وائنڈ اپ لوگ کر دیتے ہیں اور اس سے جتنی بھی آپ دنیا کی قومیں دیکھ لیں کیونکہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ آپ فجر پڑھیں اور اپنے کام سے نکل جائیں دنیا میں ترقی جو ہے انہی قوموں نے کی جو اپنے ٹائم سے اپنے روٹین سے اپنے سسٹرم سے چلے اور تاجر برادر جو مجھ سے ناراض ہو جائے گی اگر سات بجے یا چھے بجے دکانے بند ہو جائیں تو میری تاجر برادری کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم دے سکیں گے ملک کی بجلی بچا سکیں گے بہت فرق پڑھ جائیں دیکھیں آخر روزے میں بھی میں اور آپ ایک اپنا روٹین بناتے ہیں میں نارملی دس بجے اٹھنے والا آدمی ہوں مہین بھائی بھی اپنے ٹائم سے اٹھتے ہوں گے ہم سیری پہ اٹھتے ہیں ہم اٹھتے ہیں صرف کیا کریں ہر صورت نہیں کیا کریں کا سوال نہیں ہے ہم اٹھتے ہیں نا بلکل ہر صورت میں اٹھتے ہیں کیونکہ ہمارے لئے ہمارے لئے سیری لازم نہیں ہے لیکن سنت ہے سنت ہم سنت کی ادائیگی کے لئے اگر اٹھ رہے ہیں تو پھر اپنی دکان کے لئے وہ بھی تو سنت ہے نا روزی کمانا رزق حلال جو ہے وہ بھی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تجارت کرو آجا کہاک پھر صبح بھی آ جائے گا جب رات میں آپ جلدی بند کریں گے جس کو رات میں سامان نہیں ملے گا وہ صبح آگے لے گا خریدے گا جس طرح ہم یورپ جاتے ہیں پانچ شے بھی مارکٹس بند ہو جاتے ہیں تو اب ہم کیا کریں صبح جلدی اٹھ کے چیز خریدتے ہیں اپنا ڈاک صاحب یہ روٹین ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے اس کو آپ سکول لے کے صبح ساتھ بے جاتے ہو نا پھر آگے بے شک گھر سو جاتے ہو تو وہ پھر آپ شاپنگ کریں گے تو آپ کا ایک روٹین ہے زندگی کہا کہ آپ نے صبح بچے کو اٹھانا ہے بچے کو اس کی ماں نے اس کو تیار کرنا ہے باپ نے اس کو سکول چھوڑ گیا چاہے موٹر سائیکل ہو چاہے گاڑی ہو چاہے پیدل ہو یہ روٹین کوئی مشکل نہیں ہے ساجروں کو میرے خیال میں آپ سمجھنا پڑے گا میرے خیال میں اس ملک کی بھلائی کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں نا سیاست سے ہٹ کے اور اپنی اناس سے ہٹ کے ملک کی بہتریہ کے لیے اپنی بہتریہ کے لیے جب میں آٹھ بجے گھر ساتھ بیچ پہنچ جاؤں گا میں اپنے بچوں سے پوچھوں گا بیٹے سکول پڑ جا رہے ہو نہیں جا رہے ہو کیا پڑ رہے ہو کیا نہیں پڑ رہے ہو صحیح بات جب میں رات کو بارہ بجے جاؤں گا تو پھر کیا میں پوچھوں گا تو اس وقت میں بچے سے کیا پوچھوں گا جو سو رہا ہوگا اور صبح میں اس سے کیا پوچھوں گا جب وہ سکول چلا گیا ہوگا اور میں سو رہا ہوں گا انٹریکشن ختم ہو جائے گا انٹریکشن ختم ہو جائے گا سر کیا سمجھتے ہیں شہر کی جو حالات ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کون ذمہ دار ہے سب ذمہ دار ہے سب ذمہ دار ہے کوئی ایک اکیلہ نہیں ہے کراچی اگر میں پوچھوں گا پیپلز پارٹی زیادہ ذمہ دار ہے یا ایم کیم زیادہ ذمہ دار ہے تو کیا کہیں گے سر میرے خیال میں سب ہی ذمہ دار ہیں نہیں نہیں سر رمضان کا مہینہ ہے روزے کی حالت میں ہم لوگوں سج بولنا چاہیے میرے خیال میں بڑا اچھی بات ہوگی ہم کھل کے بات کریں سر میرا اس وقت آپ سے کوئی پولٹیکل وہ نہیں ہوگا میں بالکل روزے کی حالت میں جو بولوں گا سج بولوں گا کیا بات ہے سب بیمان ہیں سب غلط ہیں آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں میں جس پارٹی کے ساتھ بھی ہوں اور جس سے نکلا ہوں ناون ریکارڈ بولنا ہوں دیکھیں مجھے اپنی قبر میں اپنی جان دینی ہے مجھے اپنا حساب دینا سب ذمہ دار ہے سب ذمہ دار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ جی میرے پاس اختیارات نہیں تھے اگر اختیارات نہیں تھے آپ مجھے ابھی یہاں بٹھا دیجئے اور میرے پاس اختیارات نہ ہو یا آپ مجھے نہ بولنے دیں میرا کیا حصول ہے میں اٹھوں گا یہاں سے سیڑھی پکڑوں گا اور گھر چلا جاؤں گا ٹھیک ہے نا میں انسان ہوں اشرف المخلوق ہوں میرے پاس اختیارات ہیں میرے پاس اکل شعور سب کچھ ہے لیکن بات یہ مجھے کوئی روک نہیں سکتا لیکن جب میرے اپنے مفادات میری اپنی ضروریات میرے اپنے معاملات ہوں گے تو صرف میں آپ سے کیا بولوں گا جہاں پہ سچائی ہوگی اور انصاف ہوگا وہاں وہ جھکتا کوئی نہیں ہے سر یہ شہر کیا نہیں دیتا سر آپ سمجھتے ہیں کہ امکیوم کے پاس اختیارات بھی رہے تمام چیزیں رہیں امکیوم نے کام نہیں کیا نہیں کیا سر آپ اس کا حصہ تھے تو آپ اٹھ کے چلے جاتے پہلے آپ تو کہہ رہے نا مجھے بولنے نہیں دیا جائے گا اور مجھ پہ اختیار نہیں ہوگا سر دیکھیں میں اس وقت بھی اس پارٹی سے یہ ہٹ کر بھی میں ان کی برائی نہیں کر رہا لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی شہر کے ساتھ سنسیر نہیں تھا نہیں نہیں تھا اس شہر کو لیڈرشپ چاہیے کسی بھی صورت میں لیڈرشپ چاہیے اور وہ لیڈر چاہیے جو اس شہر کی تین کروڑ عوام کو پہلے تو یہ منوائے کہ یہ تین کروڑ ہیں ابھی بھی یہ خانہ شماری یا مردم شماری جو ہو رہی ہے وہ بڑا اچھا مجھے کسی نے جوک کہا اس نے کہا کیونکہ کراچی میں بلکہ وہ ان کا تھا بارال انہوں نے کہا کراچی میں جو ہے نا وہ مردم شماری ہوتی ہے جس میں مرد گنے جاتے ہیں وہ تو ارمر مقصود نے کہا ارمر مقصود نے کہا تو مجھے وہ بات اچھی لگی گنی نہیں جائیں گی تو مردم شماری تو یہ لوگ سمجھتے ہیں شاید مردم شماری کا مطلب صرف مردوں کو گننا ہے صرف مردوں کو گننا ہے تو بات ان کے صحیح ہے ہا صحیح بات ہاں مقصود صاحب بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں لیکن آپ ان کے لئے کھا جا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہوگی دیکھیں سر بات یہ ہے جیل چلے سچے لوگ ہیں جیل جانا بھی کوئی بری بات نہیں ہے اگر حق اور انصاف کے لئے جیل بھی جانا پڑے تو جانا چاہے حالانکہ زیالوخ کے زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں فوجی ڈکٹیٹر کے ہوتے ہوئے وہ جیل نہیں جاتے ہیں سر ہم بارحل اس لفظ کو جو آپ نے کیا اس کو حدف کر دیتے ہیں اس کے اوپر جائیں گے تو زبانیں کر جائیں گی تو بہتر یہ ہے کہ شہر کے اوپر جب ہم بات کر رہے ہیں لیکن یہ شہر ہم یہ کلیم کرتے رہے ہیں کہ جی سب سے آدھا ٹیکس دیتا ہے یہ صوبہ سب سے آدھا ٹیکس دیتا ہے اول تو ہمیں کلیم کرنا نہیں چاہیے یہ ہماری غلطی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو پورٹ دیا اور پورا ملک اس میں اپنا کاروبار چلا رہا ہے تو سب کا کنٹیبیشن ہے ہمیں صرف آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کوئی کلیم نہیں کرنا چاہیے یہ صرف پورٹ کی وجہ سے ٹیکسز ہیں یا یہاں کی عوام ٹیکسز یا سنتکار ٹیکسز دے رہے ہیں صرف دیکھیں پنجاب بھی بہت بڑا انڈسٹری ہے کے پی کے بھی انڈسٹری ہے کراچی بھی انڈسٹری ہے ٹیکس کی وجہ سے ہم جو پورٹ کا ٹیکس ہے اس کی وجہ سے کلیم کرتے ہیں پورٹ کی وجہ سے نمبر وان ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ڈوک صاحب میرا ایک سوال ہے سب ساری قوم سے ہم پاکستانی کیوں نہیں ہیں جب آپ سے پوچھا جائے گا ڈوک صاحب آپ کہاں کیا ہیں بڑے فقر سے کہیں گے میں کراچی کا ہوں مجھ سے پوچھا جائے گا میں بڑے فقر سے کہوں گا میں پنجاب کا ہوں بھائی سے پوچھا جائے گا وہ بڑے فقر سے کہیں گے میں سندگا ہوں پہلے کیوں نہیں کہتے کہ ہم پاکستانی ہیں سر کیا کریں باٹ دیا گیا نا میں مطلب اگر پہلی شناک تو شروع ہی قومیت سے ہوتی ہے آپ کسی کو پاکستانی بتائیں سکول میں بھی تو وہ آپ سے پوچھے گا نہیں پاکستانی کا کیا مطلب کس صوبے کے ہو آپ نے سر دنیا میں ٹریول کیا ہوگا آپ اگر کسی سے پوچھتے ہیں تو وہ بڑے فقر سے کہتا آئیم ای امریکن سر یہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی گئی پاکستان کو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اسے پاکستانی کہنا چاہیے سر میں یوں کنٹینیو کروں گے قائد اعظم نے جب اس ملک کو آزادی دلوائی اور نظریہ کے مطابق ہم آزاد ہوئے تو اس کے بعد اس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگوں نے کیمچر کر لیا جو اسی کنٹری میں بیٹھے ہوئے تھے بہت سے ڈیفرنٹ ڈیزائنز میں مجھے بتائیں کیا سبب کیا بنا ناراض کی کا کیوں متحدہ قومی مومن اتنے عرصہ رہنے کے بعد ایک جیتیوی سیٹ آپ کی تھی جو آپ کو مل نہیں رہی تھی اور آپ خود بھی جانتے ہیں کہ کیوں نہیں مل رہی تھی تو پھر ایمکیوم سے ناراض کی کیسے سر ایمکیوم سے میری اس بات پر ناراض کی میری ایمکیوم سے ایک بات پر ناراض کی کہ دیکھیں کراچی کے لوگوں نے پینتیس چھتیس سینتیس سال آپ کے اوپر اندھار ترسٹ کیا یہ سمجھ لیں کہ اس قوم نے مہاجر قوم بھی لے لیں اور کراچی کے رہنے والے بھی انہوں نے وہی کام کیا جو جاپان کے اوپر جب ہیروشیما ہوا تو لوگوں نے پیٹ سے پتھر باندھ لیا ایک بند کباب آدھے کو بارڈ بارڈ کے کھا لیا ایمکیوم میں مہاجر بھی وہی تھا لیکن ہم نے کیا دیا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ہمارے جو میں الزام نہیں دیتا سب کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل دیئے ہیں دولت کمانے کے بھی حق ہے لیکن اتنے وسائل میں نہیں سمجھتا کہ دس پندرہ بیس سال میں لوگ اس لیول پر امیر ہو جائیں جس لیول کے اوپر ایک کاروباری آدمی بھی نہیں ہو سکتا اور ہم یہ کہتے رہے کہ وسائل نہیں ہیں اگر وسائل نہیں تھے آپ حکومت چھوڑ دیتے ہیں لیکن آپ نے لوگوں کو اس بات کی سزا دی سر لیکن آپ سمجھتے ہیں جس طرح آپ پہ بھی پریشر ڈالا گیا اور آپ سے جو ریکاؤنٹنگ والی بات کی گئی آپ کی تو ووٹ زیادہ تھے ٹھیک ہے لیکن آپ پہ دوسرا پریشر ڈال دیا گیا کہ آپ کو جو ہے نا وہ گرفتار کر لیں گے آپ پہ کیسز بنیں گے آپ خود جانتے ہیں سر میرے اوپر اس بات کی میڈیا پہ سب لوگ جو اندر کی باتیں جاننے والے ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ اگر آپ ریکاؤنٹنگ کی اپلیکیشن دیتے اور اکرم جیما کی وہ سیٹ چھینتے تو آپ دوسرے دن بھی افتار ہوتے کیا یہ بات درست ہے سر الحمدللہ میرے اوپر سارے پاکستان کے جس طرح کیسزیں سر مجھے یہ بنا ہے ایک بحیث چوری کا نہیں بنا باقی سب بن گئے سر لیکن یہ بات درست ہے یا نہیں کہ آپ کو کیسز بنانے کی ثریڈ دی گئی بلکل یہ بات ہے اور کہا گیا کہ آپ کو کنی کیسز بس خاموش رہے ہیں لیکن دیکھیں بات یہ میں اپنی بات کرتا ہوں میں اپنی بات کرتا ہوں میں انڈیویجوال تھا پارٹی آپ کے ساتھ تھی سر نہیں سر پارٹی نہیں تھی متحدہ نے آپ کو ساتھ نہیں دیا متحدہ بھی اپنی جگہ پہ سمجھے وہی پریشر میں ہوں گی ہاں وہ بھی لیکن سوال یہ آ رہا ہے کہ اگر ہم سب کھڑے ہو جاتے دیکھیں میں نیازی صاحب کو اچھا یا برا نہیں کہتا جو کچھ بھی ہے تو پی ٹی آئی بھی چلے آتے سر سر میرا پی ٹی آئی سے اس لیے وہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں پسند کرتا ہوں میں ان کی پیٹ کے پیچھے بولتا ہوں ان کی بہت سی پولیسی عمران خان صاحب کی اچھی ہیں جن کو میں انڈوز کرتا ہوں ماشاءاللہ بڑی زبردست باتیں کر رہے ہیں مجھے آج بڑا اچھا لگ رہا ہے نہیں اس لیے میں انڈوز کر رہا ہوں کیونکہ وہ جو امریکہ سے نکل کر ایک رشیان بلوگ میں جانا چاہ رہے ہیں وہی اس ملک کا سوچر ہے ٹھیک ہے نا میں از ایک آروباری بات کر رہا ہوں مجھے دیکھیں اللہ کا دیا سب کچھ ہے مجھے ضرورت نہیں ہے نہ مجھے ڈر ہے کیس میں نے وہ وہ سارے بگت لیے جو اب شاید اس کے بعد اب بھینس چوری گئی بن سکتا ہے باقی نہیں بن سکتا سر زرداری صاحب کو سمجھائے نا یہ بات اب تو آپ ماشاءاللہ ڈائریکٹ پارٹی میں موجود ہیں سر زرداری صاحب کو آپ کو ایک بات بتاؤں آپ ایک کام کریے کوئی ایک ٹیم بنائیے جب سے میں نے ذمہ داری لی ہے ڈسٹرک سینٹرل کی میں ڈسٹرک سینٹرل کی بات کر رہا ہوں اور پیوز پارٹی کی آپ کوئی ایک ٹیم بنائیے جو میرے ساتھ چل کے پچھلے چھ مہینے کی ترقیاتی کام دیکھے ڈسٹرک سینٹرل میں ٹھیک ہے میں نے دیکھی ہیں سر ڈاکٹر آسیم حسین آسیم حسین دکٹر آسیم اور میں کر رہے ہیں آسیم نے مجھے اپنے ساتھ جوائن کیا ہے ساری چیزیں انہوں نے سمالی ہے سینٹرل میں پورا کام جو کروایا تھا لیکن اب انہوں نے مجھے اپنے ساتھ ٹیم بنا لیا کیونکہ وہ اکیلے تھے نہیں پہنچ سک رہے تھے تو انہوں نے مجھے ٹیم بنا لیا جب میں نے پیوز پارٹی کو جوائن کیا اور میں نے انہی کے کہنے پہ کیا کہ آسیم کا میرا ایک تعلق جو ہے وہ تیس چالیس سال کا ہے اور بلکہ یوں سمجھنے کہ ان کی والدہ کے ہاتھ کی ہم لوگوں کی پیدائشیں ہیں نازمباد میں نازمباد زیادہ دین میں زیادہ دین میں کیا کہنے تو آسیم میں جانتا ہوں آسیم کو آسیم کو بھی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کے بیوز پارٹی میں بھی لوبیز ہیں بہت زیادہ بات درست ہے ایک وہ کہتے جی ایک ایک لوبی فلاں کی ہے ایک لوبی فلاں کی ہے کبھی ایک لوبی آکٹیو ہو جاتی ہے کبھی دوسری لوبی آکٹیو ہو جاتی ہے بات درست ہے یا نہیں ہے سر یہ بتائیں سر مسلمان چیز لوگ چینج ہوتے رہتے ہیں مسلمان جو ہے اس کی تو تاریخ ہے خلافت کی خلافت میں بھی لوبینگ تھی بلکل اب آپ اس چیز سے کیسے ہٹ سکتے ہیں جو کہ آپ کے اندر ایک جینز میں ڈال دی گئی ہے ہماری تاریخ ہمارے خون میں شامل تو میں آپ سے بات کرنا تھا کہ آپ دسٹرک سنٹرل میں ایک وزٹ کرائیے تقریباً پچیس سے تیس کروڑوں پر کے کام ہو گئے ہیں اور ابھی بلکہ آرٹس کانسل بھی سٹارٹ ہو رہا اس کی بھی انوگریشن ہو گئی ہے لوگ مان گئے سارے جن کو اختلاف تھا آرٹس کانسل پر سر دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر لوگوں کو سر آپ کی پرانے دوست ہیں جن کو اختلاف تھا سر اختلافہ جنہوں نے کہا تھا کہ اس کی پریزیڈنٹشپ یہ بات سر آپ کھل کے بتائیں اب رمضان میں بیٹھیں سر اب کیا چکے نہیں سر میں ان چیزوں میں اس لئے جانا نہیں چاہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پوزیٹیف کام ہو رہا ہے وہ سب کریں گے اور نہیں کریں گے کس کو اختلاف تھا مجھے ہی بتا دیں امکیون سے کس کو اختلاف تھا مجھے اس بارے کا نولیج نہیں ہے سر آپ وہ یہی نہیں بتا نہیں نہیں مجھے نولیج نہیں کیونکہ میں نیگیٹیف کم سوچتا ہوں سر دو دفعہ اناغریشن رکھ کے کینسل کی گئی کوئی وجہ ہوگیا سر کوئی ٹھیکا ہوگا نا اب چھوڑ دیں ان باتوں کو مطلب ہمیں کیا ضرورہ تھا کہ اس وقت رمضان میں قیبت کریں صحیح بات بہتر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کام لینے والے پر ہے صحیح بات ہم میں نے یہ بات میرا یہ بلیو نہیں ہے میں اس ملک کے اندر آج چالیس سال سے بزنس مین ہو میرے اب آوش داد بھی انڈسٹریلس تھے میری انڈسٹری چل رہی ہے آج جس آدمی ہاتھ پکڑا کہ آپ کچھ ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں سینٹرل میں کہاں ہوا لیکن کچھ علاقے جو پیپلز چورنگی ہے باقی علاقے جو کہ ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کا سپورٹنگ ایریا سمجھاتے ہیں وہاں تو ہوا ہے صرف لیکن آپ ہارٹ کور اگر اردو سپیکنگ پاپلیشن میں چلے جائیں نئی کراچی اور نورت کراچی اور یہ مطلب جو پرانے ایریاز ہیں جو اصل اردو سپیکنگ پاپلیٹیڈ ایریاز ہیں یہ سب سینٹرل ہے سر لیاختباد یہاں تک سینٹرل ہے جلکل ٹھیک ہے سر وہاں تو ایسا سڑکیں ایسا لگتا ہے اسے کچھرے کا مطلب ہم پڑے خانے میں آگئے ہیں سڑک نہیں سر میں آپ کے توسط سے ڈسٹرک سینٹرل کے لوگوں کو یہ میسیج دیتا ہوں میرا نمبر اور میرا نام سب الحمدللہ کہیں تو چلوا دوں چلوا دیں میں نے شکایتی سیل بنایا جو میرا گھر تھا جس میں میں پیدا ہوا تھا 32 سال کی عمر میں میں نے وہاں سے مایگریٹ کیا ال بلوگ میں وہاں جائیں اپنی کمپلین کرائیں اس بات سے بالاتر کہ کون پارٹی کا ہے کون نہیں اگر کام نہ ہو تو آپ کے ٹی وی پہ آگے شکایت کریں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے محصد موجود ہے مزید آپ سے گفتگو ہوگی ابھی تو گفتگو سٹارٹ ہوئی ہے نہیں نہیں بہرحال ہاں دن ایک وقفہ وقفہ ایک بعد دوبارہ آپ کی خدمت محضور ہوتے ہیں دیکھتے رہے ہیں ماری خسنی شریعت رمضان القریب